موسیقی اسلام علیکم ناظرین اردو پائنٹ کے ساتھ میں ہوں محمد قاسم اور اس وقت میں بشکی کرگستان کے اسی ہوسٹل میں موجود ہوں جان سے آج سے مانچ ماہ قبل سوڈنٹ کو تشدد کیا گیا اور سوڈنٹ کو حراسہ کیا گیا میرے ساتھ وہ تمام سوڈنٹ موجود ہیں جو پاکستان واپس چلے گئے تھے اور اب ان کی یونیورسٹی سٹارٹ ہو گئی ہے اور وہ واپس آگئے ہیں آئین سے جانتے ہیں کہ آج کل کیا حالات ہیں کہ کرگست گورنمنٹ نے انہیں پروٹیکشن پروائیٹ کی ہے تو میں سب سے پہلے ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کتنا مشکل تھا ان کے لیے واپس آنا ایک اس جگہ پہ جہاں پہ ان کے پہلے اٹیک ہو چکا ہے جی آپ کیا کہنا چاہیں گے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم گئے تھے تب تو بہت برا محول تھا مگر جب ہم واپس آئے ہیں تو ہم اس سے مطلب دگنا سیکیور فیل کر رہے ہیں سارے بڑے فرینڈلی ہیں اور مطلب اگر ہم مشہدکے میں جائیں تو سارے بڑے فرینڈلی ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ جب باہر نکلتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا خطرہ محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا نہیں کرکیس گورنمنٹ نے اب کچھ انفورمنٹ لائی ان نے نیو جو ہے نا پولیس پورے ایریا میں پھلا دی ہے جب ہم شام آٹھ کے بعد باہر نکلتے ہیں تو وہ فارنرز ہوں لوکلز ہوں وہ سب کی چیکنگ کرتے ہیں ویزاز دیکھتے ہیں پاسپورٹ دیکھتے ہیں اور it's a kind of secure thing کہ ہمیں اب secure فیل ہوتا ہے کہ ہر طرف پولیس ہوتی ہے ہر major street پہ پولیس ہوتی ہے تو اب شام کے بعد باہر نکلنے میں بھی کافی آسانی ہوتی ہے جی تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ دیکھیں اسی hostel کے اندر آپ دوبارہ آکے رہنا آپ نے start کیا ہے تو کیسا لگتا ہے کہ ایک دفعہ آپ پہ attack ہو چکا ہے کیا کسی قسم کا خطرہ آپ کو محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا نہیں الحمدللہ ابھی یہاں بھی کوئی خطرہ نہیں ہے وہ رات جو تھی ایک ایسا ٹراما خواب تھا جو ہم بلا چکے ہیں کیونکہ ابھی ہم جو اپنے فیمنیس کے پاس گئے تھے سارے پچھے بھی واپس آئیں خیریت سے یہاں کی گورنمنٹ نے بڑے اقدامات اٹھائیں بڑے پولیس تین فورس یہاں پہ کہ انہیں لوز میں چینجمنٹ نے ہاں پہ لائیں کہ فورن سٹوڈنٹس کو فورنرز کو یہاں پہ فرس پرائیورٹی دی جائے تو اس کیلئے ہم بہت شکر گزاریں گورنمنٹ کے لیے اور ہم امید کرتے ہیں کیا سے نوا کیا گئے کوئی ہوگا اور ہمیں ہمیشہ جو ہمیں پروٹیکشن ملتی رہے گی جی تو مرصد اس وقت گرلز بھی مجود ہیں آپ لوگ مجھے بتائیں کیونکہ کہ یہ گیا تھا کہ گرلز کے پر کافی زیادہ اٹیک کیا گیا ان کو حریص کیا گیا تو آج آپ واپس آئے ہیں کیا ویسے ہی جو حالات ہیں ابھی بھی ویسے ہی ہیں الحمدلہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں اور جیسے اس ٹائم بھی جتنا ہائپو کریئٹ کیا گیا تھا اتنا تو خیر کچھ بھی نہیں تھا وہ انسیڈنٹ ایک رات تک تھا اس کے بات جب سڈنلی ان کو خود بھی ریلائز با کیا مسٹیکس تھی تو وہ سائی چیزیں رکاور ہو گئی ہیں انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ واپس آئے ہیں تو اتنا اچھا فیل ہو رہا ہے کہ ہم لوگ واپس اسی جگہ پہ آئے ہیں اور سب کچھ بیسا ہی ہے جیسے ہم ایکسپیک کر رہے تھے اور سائی سیکیورٹی سیم وہ ہی ہے ہم لوگ خود بسز میں ٹریویل کر رہے ہیں یا ہم لوگ ان کی ٹیکسیز بگرہ ان کی ہی لے رہے ہیں رشین پیپل کی جو لوکل ہیں تو ایوریثنگ اس فائن تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یونیورسٹی کی جانب سے یا کرکس گورنمنٹ کی جانب سے یا اندر لوکل پولیس کی جانب سے آپ کو کوئی اشورنس دی گئی ہے کہ آپ آپ بالکل سیف ہیں اگر کوئی اٹیک آپ پہ ہوا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اس اشورنس تو ہمیں پہلے بھی دی گئی تھی جب ہم یہاں پہ تھے اور جب ہم پاکستان گئے ہیں تو ہمیں تب بھی یہ چیزیں سب کچھ بولا گیا تھا بتایا گیا تھا اسی کی بیس پہ ہم لوگ یہاں پہ واپس آئے ہیں اور جیسا ہمیں بتایا گیا تو ویسا ہی سب کچھ ہمیں ملا یہاں پہ آکے جی ناظرین یہ وہ تمام سٹوڈنٹ تھے جو واپس آ چکے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب حالات نورمل ہیں اس کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ